بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات سب سے پہلے میں آج صدر پاکستان ڈاکٹر الوی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ریاست کو بچایا اور وہ دو جنگل کے قانون جن کے اندر ایمنٹ ہو رہی تھی اس کو مسترد کیا یہ آج پاکستان کی ریاست کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے انسانی حقوق کی علم برداری کے لیے اور ملک پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کے لیے ملٹری ایکٹ اور جو سیکرٹ ایکٹ تھا اس کے اندر ایمنٹ کو مسترد کر دیا دوسری بات اسی جنگل کے قانون کے تحت اور چونکہ آج ریاست ہے نہیں مقبوضہ پاکستان بن چکا ہے جس کے تحت اسمان ڈار اور محسن لغاری اور ہمارے دوسرے قائدین کو ان کے خاندان کو ان کی بزنسز کو جس طریقے سے روندہ جا رہا ہے یہ پاکستان کی سیاہ تاریخ کے ایک باب لکھا جا رہا ہے میں چیف جسٹسہ پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ انسانی بنیادی حقوق کی دجیاں اڑ رہی ہیں خدارہ اپنے آئین کے حد کو اور اس کی آداغی کو یقینی بناے اور اس قسم کے واقعات کی روک تھام کرے مجھے بلکہ پاکستان کے بچے بچے کو اسمان ڈار محسن لغاری اور اس کے خاندان سے ہر طرح کی ہمدردی اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اور میں ان اسیروں کو قائدین کو اور ورکر کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو عمران خان کے ساتھ اس وقت جیلوں کی صلاحوں کے اندر ہیں سائیفر کے بارے میں جناب چیف جسٹس صاحب جو ڈیشن کمیشن بنا دیجئے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور اس کے علاوہ میں اپنی تمام وقالہ کی ٹیم اور آئی ایل ایف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ مشکل حالات کے اندر وہ ہمارے انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان پائندہ باد پاکستان 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 پاکستان